موسیقی السلام علیکم اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شخصیت بارے آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا شمار اپنے فیصلوں اور کنڈکٹ کی وجہ سے عدلیہ کے تاریخ ساز ججز میں کیا جا رہا ہے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ شاید چیف جسٹس ریٹائر افتخار چودری ہوں گے تو ہم کہیں گے نہیں پھر آپ کے ذہن میں چیف جسٹس ریٹائر ساکیب نسار یا پھر حالیہ سابق صدر پرویز نشرف گداری کیس کا فیصلہ دینے والے پشاور ہائی کورٹ کے جج وقار احمد کا نام آئے گا لیکن وہ بھی نہیں بلکہ اس شخصیت بارے ان کے خود والد نے پیشنگوئی کی تھی کہ ان کا بیٹا قابل ہے اور ایک دن ضرور جج بند کر عہدے پر بیٹھے گا آپ کو اس شخصیت بارے بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل انسائٹ سٹوری سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکون پر بھی کلک کر لیں یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ یا نائنٹین نائنٹی نائنٹی بات ہے صدر پاکستان جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے سال پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تقرر پانے والے چند نے ججوں میں شامل ایک جج کو کنفرم یعنی مستقل نہ کیا تو ان کے والد پھٹ پڑے اور کہا اپنے بیٹے کی قابلیت بارے انہیں اچھی طرح سے پتا ہے سینئر کورٹ ریپورٹر اور مستند صحافی علیم عثمان کچھ یوں بیان کرتے ہیں صدر پاکستان جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے سال پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تقرر پانے والے چند نے ججوں میں شامل ایک جج کو کنفرم یعنی مستقل نہ کیا میں نے اس بابت ان کے والد فوجداری کے سینئر وکیل سردار فیض محمد خوصہ سے رابطہ کر کے ان کا رد عمل معلوم کیا اگرچہ یہ میرا ان سے پہلا رابطہ تھا وہ بھی فون پر مگر میرے سوال کرتے ہی وہ پھٹ پڑے اور جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ وارے کہا یہ ہمارے ڈی جی خان میں سیشن جج لگے رہے ہیں تب سے مجھے اور میری فیملی کو جانتے ہیں انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرے بچے کتنے لائک ہیں ان کی قابلیت کا انہیں اچھی طرح پتا ہے مگر اس شخص نے نہ جانے کس بنیاد پر کنفرم نہیں کیا فیض خوصہ جن سے اگلے روز میں ہائی کورٹ کے اکبی کیٹ کے قریب سامنے ٹرنر روڈ پر واقعہ ان کے لا چیمبر میں جا کے بانفس نفیس بھی ملا صدر جسٹس ریٹائر رفیق تارر کی طرف سے اپنے بیٹے آصف سید کو پکا نہ کرنے کی فیصلے پر شدید برہم دکھائی دئیے انہوں نے میرے ساتھ طویل گفتگو میں قدر جذباتی انداز میں کہا کوئی بات نہیں اگر تارر نے ان کے بیٹے کو کنفرم نہیں کیا چلیں وہ ایک سال اور کچھا جج رہ لے گا مگر اگلے سال ضرور کنفرم ہوگا وہ بہت قابل ہے اس کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا میرا بیٹا ایک دن پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا پھر اس باپ کی پیشن گئی سچ ثابت ہوئی اور ایک دن ان کا بیٹا چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا جس نے اپنی قابلیت اور اہلیت ثابت کی یہ شخصیت ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ اور بالاخر فیض خوصہ کا بیٹا اٹھارہ جنوری دوہزار انیس کو پاکستان کا چھبیسوہ چیف جسٹس بن گیا جو بیس دسمبر کو اپنے عزاز میں منقیدہ فل کورٹ ریفرنس میں حکومت وقت کی طرف سے ایسے تانے سنتے ہوئے رخصت ہوا اور بدمزہ ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ پرویز مشرف کیس کے فیصلے کے بعد سے میرے اور عدلیہ کے خلاف تضحیق امیز مہم شروع کر دی گئی ہے میری ذات اور عدلیہ کے خلاف ایک گھنونی سازش پر عمل جاری ہے جسٹس خوصہ اس پانچ ٹکنی بینچ کے سربراہ بھی رہے جس نے پنامہ کیس میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو نا اہلی کی سزا سنائی تھی اور گھر کی راہ دکھائی تھی اس کے علاوہ بطور چیف جسٹس پاکستان ان کا مختصر دور عدلیہ کی تاریخ لکھ گیا حتیٰ کہ خود بھی جسٹس آصف سعید خوصہ فیصلوں پر اپنے اختلافی اور اضافی نورس لکھنے پر بھی پہچان رکھتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خدا حافظ